بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک ورس پرفرمنس دے رہا ہے پاکستان کی فوٹبول ٹیم پہلے انڈیا سے ہارے ہم نے کچھ نہیں کہا انڈیا سے ہارے تھے انڈیا سے ہارے تھے پھر بھی اتلا کرٹیسیزم نہیں کیا کیونکہ ایشو چل رہا تھا فلائٹ کا ایشو تھا پاکستان ہو چکا ہے فوٹبول سے باہر کوئٹ نے پاکستان کو باہر کر دیا ہے پاکستان فور زیرو کوئٹ سے ہار رہی ہے تو اس میں تو آپ کو حیرانی زیادہ ہونی نہیں چاہیے انڈیا بہت اچھی فوٹبول کھیل رہا ہے آج انہوں نے جس طریقے سے نیپال کو دو زیرو سے ہارایا پاکستان کو چار زیرو سے رہا تھا آج کوئی ترے پاکستان کو بیک ٹو بیک دو میچ پاکستان ہار گیا ہے ہم تقریباً جو ایشین فوٹبول چیمپینشپ ہے اس سے باہر نظر آ رہے ہیں انڈیا تو گو تھو کرنے جا رہا ہے کیونکہ اچھی فوٹبول کھیل رہا ہے پوری امید تھی کہ آگے جا کے بری طرح سے جس طرح دوسری ٹیموں کو ہرائیں گے لیکن کیا ہوا پورا ایکشن ریپلے ہوئے چار زیرو سے انڈیا نے ہمیں ہرائیا چار زیرو سے کوئیت نے ہمیں ہرائیا پہلے دس منٹ کے اندھا ہم نے گول تو کروانا ہی کروانا ہوتا ہے آج بھی کروانا ہوتا ہے ایک طرف ہوا ساف چیمپینشپ کا دوسرا مقابلہ جس میں کوئیت کا مقابلہ ہوا پاکستان سے جس طرح ہوا پاکستان نے ہرائیا تھا اسی طرح ٹیم پاکستان نے ہرائیا اینڈیا جس کو کہتے ہیں ہنڈر کے اوپڑ ہے یا نائٹی ایٹ کے اوپڑ ہے تو انڈیا کا تو مقابلہ جس طرح ہے پاکستان سے بڑا منتہ ہی نہیں ہے کیونکہ سو کا تو ڈیفرنس آیات ہے وہی جس طرح سمیلر انڈیا سے ہم نے کھیلا اسی طرح آج کوئیت نے بھی ہم سے کھیلا آلتو انڈیا اور کوئیت کی رانکنگ میں بہت فرق ہے انڈیا is a 98 team in the global ranking ویرس کوئیت is 143rd لیکن سویرہ 143rd والی کوئیت سے بھی نا ہم بہت پیچھے ہیں بہت دور ہیں جہن دوستو دوستو کتر کی ٹیم کے ساتھ بکارستان کا فٹبول کا محصہ تھا جیسے انڈیا نے ان کو چار جیرو سے تھپڑ مارا تھا چار جیرو سے بھیجتی کری پینٹ ہوتارا تھا سیم اسی طریقے سے کتر نے بھی ان کو چار جیرو سے روند کے رکھ دیا یار مطلب کیا اس سے اچھا تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان ٹیم کو اپنی فٹبول ٹیم بین کر دینی چاہیے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آئے دن بھیجتی پہ بھیجتی ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ ایسین نیسنس کی بھی فٹبول میں یہ بھیجتی کر رہا ہے اب ہے یار کتر کی ٹیم کتر کی آبادی پوری مطلب کیا کہوں گا آپ کو پچیس تیس لاکھ آبادی یہ شریف کتر کی اس نے بھی یار بیس کروڑ والے آبادی کو ہرا کے رکھ دیا وہ بھی چار جیرو اٹلیس سالوں ایک گول تو دھاگ لیتے ٹھیک ہے آتنگ وادی کہنے کو کہلو ان کو رونے دونے کو کہلو یہ سب ان کو آتا ہے بھٹی آر فٹبول میں مطلب یار جیرو ہے یہ ٹھیک ہے ایک دم جیرو ہے اور اس کو سننے کے بعد تو آپ لوگ کو پتا یہ پوری پاکستان میڈیا میں رونہ دونہ شروع ہو گیا کیا ہم تو کتر سے بھی ہار رہے ہیں انڈیا نے ہمیں چارجی لو ہرا ہے آپ کتر نے بھی ہرا دیا یہ ہی ہماری عجت رہ رہی ہے یہ ہی ہے پاکستان میں اسپورٹس یہ ہی چل رہا ہے تو بھائی پاکستان میں اس سمیں میں کہوں گا اگر ٹرکٹ کی حالات اگر تھوڑے بہت صحیح ہیں تھے ادھر اسپورٹس بھائی اگڑ چلے قویت سے تھوڑی امید سیکھے قویت سے بھی مقابلہ بہت اچھی ہے پاکستان کی نزبہ اگر ہمیں پاکستان کا نیپال کے ساتھ ہے کہنے کو تو نیپال چھوٹی ٹیم ہے لیکن جس کسرم کی پاکستان کی پرفرمنس چلے رہے ہیں جس کسرم کی پور پرفرمنس دکھا رہے ہیں اس سے بھی ہار سکتے ہیں میں بڑا فوٹبول کو سپورٹ کرتا ہوں مجھے پتا ہے پاکستان کی ٹیم بڑی پور ٹیم ہے 1959 کے اوپر ہے جتنے میچز کھیلیں گے اتنی اچھی پرفرمنس دیں گے لیکن میرا ایک ہی شکو ہے ہارے ہو آپ میں نے اس فرم بھی یہی کہا تھا چار زیرو سے آپ ہارے اگر آپ چار ایک سے بھی ہارتے تو میں ترہا دکھ ہی نہ ہوتا آج اگر چار زیرو سے ہار کے کم سے کم ایک گول تو کرو کم سے کم ایک گول تو کرو یا مطلب جو آپ گول کرتے ہو نا آپ کے اندر ایک پوزیٹیو نیس آتی ہے آپ کے اندر پوزیٹیو وائبز آتی ہیں آپ کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ ہم گول کر سکتے ہے فورت نیشن ٹورنا میڈ چیمپنشپ سے پہلے پاکستان نے کھیلا ہے موریشیس کے اندر وہاں پہ تین میچز کے اندر پہلے دو میچز میں کوئی گول نہیں کیا آخری میچ کے اندر ایک گول کیا اس میں بھی جسو کہتا ہے سامنے والے تین گول کرتی ہے اب بھی ساؤت ایشن چیمپنشپ جو چل رہی ہے اس کے اندر بھی انڈیا نے چار گول کر دی ہے آپ کے جسو کہتا ہے قویت نے چار گول کر دی ہم نے کیا شنے دونو میچے میں 0-0 ایک گول نہیں کیا آج کے میچ میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان نے شورٹس جو ماری صرف اور صرف نو شورٹس ماری ہے قویت نے تیرہ شورٹس ماری ہے پوسیشن بات کریں تو 32% پوسیشن پاکستان کے پاس تھا 68% قویت کے پاس تھا اسی کے ساتھ اگر میں بات کروں پاسس کی تو پاکستان نے 250 پاسس کی ہے قویت نے کتنے کی ہے 541 پاسس کتنا کتنا کا فرق ہے آدھے سے بھی زیادہ کا فرق آ رہے ہیں یہاں سے پتہ چلتا کہ قویت نے پاکستان کو پوری طرح سے dominant کی ہے قویت کی ٹیم پاکستان سے بہت اچھی تھی اگر آج ہم ہاڑ گئے اور جو مارا سپنا تھا کہ چیمپنگشپ کبھی ہم جھی سکتے ہیں وہ سپنا چھوٹ چھوٹ ہو کے رہ چکا ہے کیونکہ بہت مشکل ہو گیا ہے اب بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے مطلب کہ نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے آپ پہلے دو مطلب کہ مائنس ایٹ پہ چل رہے ہیں مائنس ایٹ پہ چل رہے ہیں اور پھر آپ کہیں گے کہ مطلب کہ فوٹبول ہماری ٹیم جانگا یہ وہ ہے ہر چیز اپنی جگہ ہے لیکن یار اٹ لیس ایک گول تو کرو مطلب کہ آپ نے اس ٹریم کے اندر چھے باہر کے لڑکے کھیل رہے ہیں باہر کے ملک میں جنہوں نے پیکٹس کی ہے کیا فائدہ جب آپ گول ہی نہیں کر سکتے ہو تو گول کیپر میں مجھے بڑا گصہ ہے پچھلے میش پہ انڈیا والے میش پہ گول کیپر نے گول کیپنگ سہینی کی تھی اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چار 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 گول کر رہے ہیں ان کا گول کیپر آپ دیکھ لیں کتنا اچھا گول کیپر تھا تو میں بڑا دکھوں کہ پاکستان کی فوٹبول دیکھو یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی بات کہتی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ خراب ہے فلانا دیکھو اگر آپ کمپیرزن کرو تو آٹھ دس دس جو ہماری انڈیا سے کانٹیسٹ ہوئے ہیں سپورٹس میں جو انڈیا پاکستان کے بھی بنے ہیں چاہے وہ ومنز کے ہو چاہے وہ ہنکی کے ہو چاہے وہ ریسلنگ ٹائپ ہو کیا بولتے ہیں ویٹ لفٹنگ کے ہو ڈیفرنٹ ہو لیکن ہمیں ہار مل گئے بجے یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا کلچر بنایا ہے وہ ایتھلیٹس کو رسپیکٹ بھی دیتی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو جو ہماری فیڈریشن ہے وہ بالکل سپورٹس کے جو آپ کے ایتھلیٹس ہیں ان کی کیر رہی جاتی پیسے تک ہوتے ہیں اور ہاکی کے پلیس جب ائرپورٹ پہ واپس آتے ہیں تو بچائے رکشوں میں اپنے گھر جا رہے ہیں وہی تو بات ہے ان کو کوئی پچھنے والا نہیں ہوتا ان سے کوئی سیلفی لینے والا نہیں ہوتا وہاں پر سنویل چھتری کی بات ترے ہیں وہ بھی ایک سٹار مان چکا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی لوگ اتنا ہائیلی پریز کر رہے ہیں ویراٹ پوری تک اس کو جو پریز کرتے ہیں یہاں پر فٹوالر کو کوئی نہیں جانتا میں کسی سے پوچھوں کہ فٹوالر کا نام بتاؤ کوئی نہیں بتا پائے گا اس کی اجاز سے مسئلہ یہ ہے کہ جو نئے آگے آنے والے ٹیلنٹیڈ بچے ہیں وہ دھیان نہیں لگاتے جہاں پر خالی فٹوالر وہ ہی دیکھتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ ممی ڈیڈی ٹائپ بچے ہوتے ہیں وہ جو بردست کیسن کے آج صاحب کہتے ہیں بلکل ممی ڈیڈی ٹائپ بچے ہوتے بس وہ دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ بس وہ فٹوالر دیکھتے ہیں لیگوں کو دیکھتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اور بس ایک دوسرے سے سوشل میڈیا پر لگتے ہیں ہاں وہ ممی ڈیڈی برگر بچے جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو جو میسی کی کوئی کیسے میسی میرا فٹو ہے لیکن جو میل جو آپ کی جو ٹیلنٹ نکل کراتا کو آتا ہے کہ جب صحیح معنیوں میں جیسے لیاری شہری آپ کے ماں پر کاراچی میں ہے ٹیلنٹ لیکن کوئی بات ہے کہ ان لڑکوں کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں ملتا علاکہ وہ گئے تھے ایک بار مجھے آدھے برزیج دیتے ہیں انہوں نے وہاں پر میچز بھی جیتے تھے فٹوالر ہی ہاں وہ انڈر جو بڑا بچوں کا بچوں کا بچوں کا جیتے بھی دے یا بڑا اچھا انہوں نے پر فارمسٹ آئی تھی لیکن اوپر کے جو لوگ ہیں وہ ایسے بڑے پٹیچر اس طرح کے جرنلسٹ یہاں سپورٹس کے کھلاڑیوں کے کھانے تک کھاتے ہیں سب سے بڑی بات ہے اتنے بڑے بڑے جرنلسٹ اور کھلاڑیوں کے کھانے کھاتے ہیں وہ ان کے تو پریزیڈنٹ بغیرہ منتے ہیں فیڈریشن کے ان کی بات ہے اور وہ کھانے کھا جاتے ہیں مطلب بلکل جسے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہونے کی بات چیز ہے اور عجیب عجیب سے یہاں پر فیڈریشن کے صدرز ہیں آپ جا کے ملیں کہ یہ موٹے موٹے پھٹے ہوئے عجیب عجیب شکلیں ہوں گے اور بڑا بڑا دکھسان پچھا ہے بارال بڑی دکھی بات ہے خیر آپ دینگا پاکستانی فین ہمیں تو دکھی ہوتا ہے لیکن ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی غلطی نہیں ہے ایتھلیٹس کو ان کو اپنا پروٹوکول ملا نہ کچھ ملا ان بچاروں کو تو تو رابی تو یہ گئے ہیں وہاں سے ایشن چمپنشیپ کھیلیں کچھ پیسے مل جائیں گے ورنہ تو بچاروں کی تو کئی سلری بھی نہیں ہے جیسے سینٹر کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ منتھلی آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں کرکیٹرز کو ملتے ہیں نہ سپانسرز کوئی جڑے ہیں تو مطلب آپ کو اپنا گھر بھی چلانا ہے اس کو فڈوال بھی کھیلنا ہے تو بڑی بات ہے کہ تریشن لیول پہ بھی اس لیول پہ ایشنگ گیمز میں ریپیزنٹ کر رہے ہیں آپ نے کوئی چارز ہیرو سے آرے ایک بھی گول نہیں مارا دو میں ایک بھی آج پھر چارز ہیرو تھے کوئی اتنے بھی اراد گیا کیا کہہ سکتے ہیں بددک کے علاوہ پاکستان میں صرف ایکی چیز کو اپورنٹ دی جاتی ہے اور وہ کرکٹ اور کرکٹ کے علاوہ کسی سپورٹس کو بھی پوچھا جاتا سیدھی بات ہے ابھی پچھلے دن اولمپکس بھی چاہ رہا تھا تھوڑا ٹائم ہی ہو گیا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں ایک ایک میڈل کے اوپر کس کس طریقے سے جائے سلیبریشنز ہو رہی تھی اور بچے بچے کو ہر گیم کی بارے میں پتا تھا پاکستان میں تو بس گزارا ہی تھا کہ بارے اتھلیٹ کون سا کھیل لیا ہے ایک جنڈا آئے گا تو پتا چل جائے گا بھائی یہ کھیلنے آگئے تو کشی کوئی نام پر انتروں پر چلو پھر ندیم کو تھوڑا پتا چلا ہے لوگوں کا ورمال کے ہمارے یہاں پر کاشر ہوتے ہیں وہ بھی جو نیچے جا چکی ٹھیک ہے نا ان کے ادھر فوٹبول ہے نا ان کے ادھر ہوکی ہے نا ان کے ادھر ریسلنگ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی گیم نہیں ہے ان کے در سریپ اور سریپ اگر کسی پہ دھیان دیا جاتے تو کرکٹ ہے اس میں بھی یہ لوگ ہمیشہ مطلب ڈرامے بازیاں کر کے رکھتے ہیں بھائی یہ اوقات ہے کتر سے بھی یہ لوگ چارلی رو آ رہے ہیں مطلب اب کیا انڈیجر ہے انڈیا نے کتر کو آ رہا تھا اور فائنل جیتا تھا ٹھیک ہے تو یہ اوقات ہے ان کی کتر تک سے بھی نہیں جیت پا رہے ہیں بھائی انڈیا کی رینکنگ جہاں فٹبول میں 94 ہے ان کی 197 ہے ہنڈریٹ نمبر کا گیپ ہے رینکنگ میں ٹھیک ہے اور چوڑے ایسے ہوتے ہیں چوڑے ایسے ہوتے جیسے انڈیا کو ہاری سپورٹس میں انہوں نے تک کر دے رکھی ہو سارو باپ باپی ہوتا ہے صحیح معنی میں سنیل چھتری ہو گیا ویڑاٹ کولی ہو گیا کچھ تو ان کے پیٹنٹ باپ ہے جو ہمیشہ ان کے خلاف پروپومنٹ دیتے ہیں لہی بات قطر کی تو قطر میں بھی آج خوشیہ بنائی جانے لگی کیونکہ سپورٹس لبر فٹبول لبر اتر جانا ہے اور پاکستان ٹیم کی مطلب مو کالا کر کے بیجا ہے مو کالا کرتی ہے میں یہ ہی کہوں گا کیونکہ یہ چوڑے بہت ہوتے ہیں آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا نیو چینل پر بیٹھ کے ہاتھیں بھی ہیں تو یہ کہیں گے کہ انڈیا کے پاس زیادہ فیسلیٹیز ہیں انڈیا کی پوپولیشن جاتا ہے اب قطر کی پوپولیشن تم سے زیادہ ہے چار جیرو ہرائے قطر والوں نے ٹھیک ہے انڈیا جب ہراتی ہے تو ڈرامے بازیاں کرنا شروع اب قطر ہراتی تو آپ کہاں مو چھپاؤ گے بھائی ٹھیک ہے ان کے ادھر اگر کسی بھی event میں کبھی بھی بیسے تو یہ ہرہ نہیں پاتے کبھی بھی اگر انڈیا کو ہرا دیتے ہیں تو چوڑے بہت ہوتے ان کے سائد افریدی بغیر آکے چوڑے ہونے لگتے نیوز پیبر پر ہم نے ان کو راہ دیا ہے دیکھو بلین کو اب کہاں چھپ گیا بھائی اب آوے نکلو یار بولو کتر سے بھی تمہاری بھیجتی ہو لی ہے کہاں مو چھپاؤ گیا بھائی سالو سرم سے ڈوب مرو ٹھیک ہے ایسیا کا بھی تم نے نام خراب کر کے رکھ دیا کیا بھائی جڑے رہے آپ لوگ کرکٹ تک پہ ایسی ویڈیوز کے لیے تب تک کے لیے دھنیا بات جے